اسلام علیکم کیا حالیں آپ لگوں کے آج ہم لوگ بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کریں وہ ہے کہ we're finding out what are the fertile days ہمارے fertile days کون سے ہیں اور ہم انہیں کیسے پتا چلے کہ ہم کن دنوں ovulate کرتے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں اگر ایک لیڈی جس کی سائیکل 28 دن کی ہے normally سائیکل 22 سے 35 days کی ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ بات کریں ایک لیڈی جس کی 28 دن کی سائیکل ہے اس کی پہلا دن periods کا that is first پہلے دن periods کا لے کے اگلے دن کی سائیکل تک بیچ میں جو دن آتے ہیں like اگلے period سے 14 دن پہلے پہلی تاریخ کو آپ کو period ہوئے اب آپ کے next period سے 14 دن پہلے جو time ہے وہ آپ کی ovulation کا time ہے آپ کے during that time آپ جو کہ آپ کا بنتا ہے 14 day کیونکہ آپ کا ایک باڈی میں جب ڈیلیز ہوتا ہے ovaries سے تو وہ دو دن 12 to 24 hours آپ کی باڈی میں رہتا ہے sperm پانچ دن تک رہتا ہے to play safe آپ 14 آپ کی ovulation day ہے آپ 12, 13, 14, 15 اور 16 یہ پانچ دن ہے کیونکہ یا تو ovulation دو دن پہلے بھی ہو سکتی ہے دو دن بعد بھی ہو سکتی ہے کیونکہ sperm ہماری باڈی میں پانچ دن رہتا ہے اور ایک دو دن 24 hours اتنا ایک دن 24 hours رہتا ہے تو جسٹو ٹک میک تا موسٹ from that egg that has been released ہم اس کو safely play کرتے ہیں اور چار دن 12 سے لے کے 12, 13, 14, 15, 16 یہ دے ہم اپنا ovulation کے رکھتے ہیں اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے انٹرکوس ہو جائے اور ہم اس کا موقع کا فائدہ اٹھا لیں اس کے علاوہ یہ صرف ان لوگوں کے لئے جن کی cycle regular ہے دوسری چیزیں آپ اس میں کچھ اور body کے changes آپ اس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں number one is آپ کا basil body temperature جب آپ صبح اٹھیں بغیر کسی سے بات کیے کھائے ہوئے bathroom جائے ہوئے کچھ بھی اپنی بستر میں بیٹھ کے اپنا temperature چیک کریں point five سے one degree سے تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے and you have to check it keep a track کہ آپ کا کب اوپر نیچے ہوتا ہے جب آپ کا زیادہ ہوتا ہے it means you're ovulating دوسری صورت آ جاتی ہے آپ کا cervix mucus cervix mucus آپ کے periods کے بعد جب آپ کا mucus جب cervix سے discharge ہوتا ہے میں نے discharge کے بارے میں بہت ویڈیوز بنائی ہیں جب آپ کا discharge بلکل watery ہوتا ہے water کی طرح ہوتا ہے جس کے thin ہوتا ہے water کی طرح ہوتا ہے it's more like an egg white that is the sign that you're ovulating دوسرا ہوتا ہے آپ کے breast tenderness breast میں heaviness and tenderness ہو جاتی ہے ایک یہ sign ہے اور آپ کا جو cervix ہے وہ تھوڑا سا ovulation کے time پہ نیچے آ جاتا ہے تو these are the signs جسے آپ کو پتا چل سکتا ہے آپ کا body temperature high ہوتا ہے آپ کی sex drive تھوڑی بڑھ جاتی ہے آپ کی smell کی strong smell ہو جاتی ہے اس time during that ovulation کا period so these are the tiny things that you can evaluate کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا feel ہو رہا ہے تو یہ آپ کا this is the time you're ovulating اگر آپ population کی kids بھی ملتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ سے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں you guys take care of yourself bye now